اور اب آگے پڑھیں اور بات کریں احسن اقبال نے میڈیا سے گفتگو کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں پی ٹی آئی شیئرمن کو حکومت ملانے کا جو گناہ تھا وہ انیس سو اکتر سے بھی بڑا گناہ تھا انیس سو اکتر میں کیا ہوا تھا انیس سو اکتر کے سانے سے پاکستان کا جگرافیہ تبدیل ہوا اور دوہزار اٹھارہ کے واقعے سے ملکی معیشت تباہ آج ایک تقریب سے وہ خطاب کرے تھے انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سفر کر رہے ہوں اور راستے میں کوئی شخص جو ہے اس کو کوئی گولی مار دے یا اس کا خدا نا فاسطہ ایکسلنٹ ہوا وہا ہو تو آپ اپنے کپڑوں کی پرواہ کریں یا اپنی گاڑی کی پرواہ کریں اور اسے چھوڑ کر چلے جائیں بلکہ آپ رکیں گے اس شخص کو بچائیں گے تو ہم نے بھی یہی کیا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا گزرتے ہوئے کہ معیشت خراب ہو رہی تھی معیشت تباہ ہو رہی تھی تو ہم نے رک کر اپنا جو سیاسی سرمایہ ہے اسے دعو پر لگا کر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اس ملک کو بچانا ہے اس معیشت کو بچانا ہے اور آج جس تقریب سے خطاب کر رہے تھے افاقی وزیر برائے منصوبہ بندی ایسن اقبال انہوں نے یہ بھی کہا کہ دوہدار سترہ میں ایک سازش کے ذریعے نواز شریف کو ہٹایا گیا جس وقت ہمیں ہٹایا جا رہا تھا اس وقت جو چینی سرمایہکار ہیں وہ پاکستان کے مختلف شہروں میں موجود تھے مختلف جو پروجیکٹ ہیں ان کے لیے سرویس کر رہے تھے یہاں پر سرمایہکاری آنے والی تھی لیکن ہمیں ہٹا دیا گیا اور اس کے بعد معیشت کو جو ریورس گیر لگا وہ پھر تاریخ اس کی گواہ ہے اور پھر اب اسے ٹھیک کرنے کے لیے اب ہم دوبارہ آ گئے ہیں تو ہم ٹھیک کر لیں گے یہ بھی انہوں نے آج یقین دلائے ہم نے سیاست کو نہیں ترجی دی بلکہ ریاست کو ترجی دی ہے یہ ان کا کہنا تھا ناڑی کو ایک نالائک کو اور ایک انہ پرست کو حکمران بنا کے بٹھا دیا گیا دو ہزار اٹھارہ میں عمران خان کو لانے کا گناہ انیس سو اکتر میں پاکستان کے توڑنے کے گناہ سے کسی بھی صورت کام نہیں تھا انیس سو اکتر میں پاکستان کا جیوگرافیہ ٹوٹا لیکن دو ہزار اٹھارہ میں پاکستان کی معیشت کو چکنا چور کر کے ہماری ازادی کے لیے خطرات پیدا کر دیئے گئے انیس سو اکتر کا گناہ پھر دو ہزار اٹھارہ کا گناہ اور پھر اس کے بعد دو ہزار تئیس مئی کا گناہ جس کے بعد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ٹوٹھوٹ کا شکار ہے اور اب سب لوگ جو ہیں وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ جانا کس طرح